آپ کے ساتھ میں مہراج دوبر اس وقت کی بڑی خبر کملہ بنیوال سے جڑ ہوئی جن پر آپ راتھی کیس چل سکتا ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے خلاف شکاک کرنے والے وکیل وکیل اے کے جین نے اینڈی ٹیوی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کملہ بنیوال پر زمین گھوٹا لے کے ایک معاملے میں دھوکہ دڑی کا آروب بنتا ہے اور اس لیے ان پر کرمنل کیس چل سکتا ہے کملہ بنیوال کو حال ہی میں میزورم کے راجپال پر سے ہٹایا گیا ہے اس سے پہلے وہ گجرات کی راجپال بھی رہے چکی ہیں اور موڈی سرکار نے ان کا ٹرانسور پھر وہاں سے میزورم کر دیا تھا کملہ بنیوال راجستان کے پرانے دگج نیتاؤں میں گنی جاتی ہیں آئے سنتے ہیں ان کے وکیل سے ہرشا کماری کی بات چیتے ہیں تو آپ کو بات چیتے جلدی سنوائیں گے پہلے آپ کو جاتے ہیں کیا کیا آروب لگے ہیں جس کی وجہ سے انہیں حال ہی میں میزورم میں راجپال پر سے ہٹایا گیا ہے کملہ بنیوال پر زمین گھوٹالے کا آروب لگتا رہا ہے ان پر آروب ہے کہ راجستان میں انہوں نے تیس ہزار روپے سکوائر یارڈ کی زمین کو آٹھ سو روپے کی در سے خرید لیا یہ پلوٹ سوسائیٹی کو دیا گیا تھا اور کملہ بنیوال پر آروب ہے کہ اپنے رسوخ کا استعمال کر انہوں نے اسے کم قیمت پر حاصل کر لیا یہ بھی پتہ لگا کہ سوسائیٹی کے لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے زمین کو بیچا بنیوال پر ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ بنا کر زمین کھردنے کا آروب لگا ہے اور جسے دھوکہ لڑی مانا جا رہا ہے ہرشاہ کماری سنگھ راجستان میں اس پر نظر رکھ ہوئی ہیں ہرشاہ کیا کہنا ہے ان کے وکیل کا اور کس ادھار پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کرمینل معاملہ بھی بن سکتا ہے دیکھئے جو وکیل ہیں انہوں نے اس پر کیس کیا تھا دو ہزار بارہ میں جب بی جے پی نے اس مدے کو اٹھایا تھا اور یہ کیس کارٹ میں تھا ابھی بھی پیٹرپولٹن ماجسٹریٹ کے کارٹ پر چل رہا ہے اس میں دو تین چیزیں اس میں یہ آئی ہے کیونکہ جو کملا بینیوال جس سوسائٹی کی سدسیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم کو سرکار نے زمین الوٹ کری تھی اور کیونکہ سرکار نے ہماری زمین اکوائر کری اس لیے ہم کو دو سو نو پلوٹس ملے اور وہ پلوٹس حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ریجسٹرار کے سامنے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم نے چودہ سے سولہ گھنٹے اس جمین پر خود شرمدان کیا اس لیے وہ پلوٹس ہم کو ملنے چاہیے تو اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور یہ جو کیس ہے اس میں پھر کلیکٹر کی ریپورٹ بھی آئی تھی اور پولیس کی ریپورٹ بھی آئی تھی کورٹ نے دونوں ریپورٹس مانگی تھی اب میرے پاس جو ہے وہ کلیکٹر کا ریپورٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے ہائلائٹ کر رکھا ہے اور اس میں کہنا یہ ہے کہ اس میں ان کے حساب سے کہ کیونکہ یہ جو کرشی کے لیے دی جاتی ہے صرف بیس سال کے لیے دی جاتی ہے تو ایکچولی کوئی خاتیداری رائٹس نہیں بنتا ہے یعنی کہ کملا بینیوال اور جو سوسائٹی کے دوسرے میمبرز جو ہے وہ اس کو کلیم نہیں کر سکتے ہیں اس لینڈ کو تو پہلے تو ان کا کلیم چیلنج کیا ہے اور دوسرا جو پولیس کی ریپورٹ ہے کورٹ نے ان کو ایری کر رہی تھی اس میں کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے تو جو پولیس کی جو ریپورٹ ہے ہمارے پاس اس میں بھی یہ صاف ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سمیتی کے فرجی طریقے سے سماج میں راجنی تک پہنچ والے لوگوں نے صدس سے بن کر پرتی دن چودہ سے سولہ گھنٹے تک شم کرنے کا جو یہ دیا ہے جو کلیم کیا ہے وہ سچائی سے دور ہے تو یہ پولیس کی ریپورٹ ہے اب یہ دونوں جو ریپورٹ تھی لگتا ہے کہ یہی ریپورٹ گئی تھی گورنمنٹ کے پاس اور گورنمنٹ نے اس کے بیسز پہ یہ دو ریپورٹ جو کلیکٹر اور پولیس کی ریپورٹ ہے اس کے بیسز پہ پریزیڈنٹ کو دیا تھا جس کے وجہ سے کملا بینیوال کو پت سے ہٹایا گیا ہے اب جس طرح سے ہم نے لائر سے بات کی ہے جو اس کلیس میں کمپلیننٹ کے طرف سے لائر ہے ان سے ہمیں سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اب کیونکہ کملا بینیوال کے خلاف جو کونسٹیٹیوشنل سامویدھانک جو سرکشا تھی وہ ہٹ گئی ہے تو اب یہ کیس ان کے خلاف اور سوسائیٹی میمبرز کے خلاف ایک عام ناغرک کے طرح چلے گا اور یہ کرمینل کیس ہے تو فراڈ کی تہت کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائیٹی نے فراڈ کیا ہے تو فراڈ میں ان کے خلاف کرمینل پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے حرشب کچھ راجنیدک ویرودھی سرکار کے یہ عارف لگا رہے ہیں کہ پہلے سے یہ معاملہ چل رہا تھا تب کیوں نہیں انہیں ہٹایا گیا اور اب ہٹایا گیا اس طرح کی راجنیدک پرتیقی آ رہی ہے کیا اس پر کوئی اور بچار وہاں سے سننے مل رہا ہے جی بلکل آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ دو ہزار بارہ میں یہ سٹوری اٹھی تھی جب بی جی پی نے اس مدے کو اٹھایا تھا اور دو ہزار بارہ میں ہی جب کملہ بینیوال گورنر تھی گجرات کی تب یہ سوسائیٹی جن کی وہ صدسیہ ہے انہوں نے کہا تھا تب انہوں نے ایفیڈیوٹ دے کے کہا تھا کہ ہم نے اس پر شرمدان والی جو بات ہے جو سب کو بڑی عجیب لگ رہی ہے وہ جو شرمدان والی بات انہوں نے دو ہزار بارہ میں کہی تھی اب اس ٹائم بی جی پی نے سے راج نیتک مدہ بنایا تھا اس میں کیس بھی فائل ہوا تھا لیکن دو ہزار بارہ سے لیکن دو ہزار چودہ تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیس چلتا رہا کورپ میں لیکن کاروائی کوئی نہیں ہوئی اور اب جا کے کملہ بینیوال کو ہٹایا گیا ہے اسی آدھار پہ تو اس کے راج نیتک پہلو کیا ہے یہ جو بی جی پی کہہ رہی ان کا ایک الگ نظریہ ہے کانگریس کا ایک الگ نظریہ ہے لیکن جو فیکٹس آف دے کیس ہے راجستان سے وہ یہ ہے کہ کیس ضرور چل رہا ہے اور اب ان کے خلاف کرمینل کاروائی ہو سکتی ہے کملہ بینیوال مزورم اور گجرات کی پور راج پالوں سے جڑے مہتپون تت ہمیں بتا رہی ہیں ہرشاہ کمار جنگر شاہ بہت بہت شکریہ معاملہ ایک راج نیتک معاملہ بھی بنتا دارا لیکن اس کے اپنے کچھ یہ عدالتی پہلو بھی ہیں جو ہرشاہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح کمار بینیوال اب راجستان لوٹری اور ان پر یہ مقدمے آگے بڑھ سکتے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں کمار بینیوال کے برخواسگی کے سرکار برخواسگی کے بعد سرکار پر آئے آروپ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بدلے کی بھاونہ سے کام کیا ہے لیکن سرکار کو کہنا ہے کہ راج جپال کمار بینیوال کے برخواسگی کے وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کے دائرے میں سارے فیصلے لیے گئے ہیں اینی ٹی وی کو ستروں کے حوالے سے ملی ایکسکلوزیف جانکاری کے مطابق راجپتی نے کمار بینیوال کے خلاف ملے ساکشوں کی پرتال کی تھی اور انہوں نے ساکشوں کے ادھار پر برخواسگی کا فیصلہ لیا راجپتی کو قانون منتری رویشنکر پرساد اور اٹونی جنرل مکل رہتگی نے پورے معاملے کی جانکاری بھی دی ہے اس کے علاوہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ راجپتی نے بھی اس معاملے میں قانونی صلاح لی خود اور پھر اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ سرکار نے جو اپلپ کرائے ہیں ثبوت ان سے وہ سنتشت ہیں اور پھر فیصلہ لیا گیا کمار بینیوال کو ہٹانے کا تو راجپال ایک سمدھانک پتھ ہے جس کے لیے راشپتی کے حسطہ اکشر سے اپائنمنٹ ہوتا ہے اور ہٹانے کا بھی کار راجپال ہی کر سکتے ہیں تو دو مہینے پہلے ہی گجرات کے راجپال کے پتھ سے انہیں ہٹا کر میزورم کے راجپال پتھ کی شپت دلائی گئی تھی اور اس کے بعد اب میزورم کے راجپال پتھ سے انہیں ہٹا دیا ہے راجپتی کیا آدیش سے راجپتی دراصل سرکار کے انشنسہ پر کام کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں انہوں نے سارے ساکش مانگے اور سرکار میں جسا ہم نے اب کوتایا ہے قانون منتری اور اٹورنی جنرل سبھی تتھ لے کر راجپتی پرنہ مخرجی کے پاس پہنچے انہیں بتایا گا کہ کیا کیا معاملے بن رہے ہیں کملا بنیوال پر اور اس کے بعد راجپتی نے قانون سلاحہ بھی لی اور پھر کہا ہے کہ سرکار نے جو ثبوت دکھائے ہیں اس کے مطابق وہ یہ فیصلہ لے رہے ہیں ہم چل رہے ہیں جائپور ایک بار پھر جہاں پر وکیل ایک ایجین جو کملا بنیوال کے خلاف جنہوں نے شکرات کی ان کے وکیل ہیں ان سے بات کی سما داتا ہرشان ہے آخرکار کیا مدہ ہے کملا بنیوال کا جو کیس ہے جو لینڈ گریاب کا کیس بتا رہے ہیں جس کے آدھار پر انہیں میزو رام سے ہٹایا گیا ہے آئیے پوچھتے ہیں جین ساپ سے ایک اے جین لائر ہے دوہزار بارہ میں ایک کیس فائل ہوا تھا کملا بنیوال اور یہ کرشی ساموہک سوسائٹی کے خلاف جس ساموہک سوسائٹی کی میمبر سدسیہ ہے کملا بنیوال انہوں نے کیا غلط کیا کہ کملا بنیوال کانونن روپ سے اس سہکاری سمیتی کی سدس سے نہیں بن سکتی انفیکٹ انیس سو تریپن کے اندر سولہ لوگوں کی سہکاری سمیتی کو دو سو اٹھارہ ایکڑ جمین بیس سال کے لیے بیٹر فارمنگ لے دی گئی تھی اور ان نیومہ کا انوصار انیس سو تیتر میں یہ جمین واپس گورنمنٹ کی ہو جانی چاہیی تھی پرانتو اور وہ جو سارے کے سارے سولہ میمبر تھے انہوں نے انیس سو تیتر کے بعد اس لینڈ کی اور سے دیکھنا بھی بند کر دیا تھا پر بھو مافیا جس میں کملا بنیوال بھی شامل ہے انہوں نے سوسائیٹی کو ٹیک آور کر لیا پورانے میمبرز کو اٹھا کر یہ میمبر بن گئے اپنے پولٹیکل انفلینس کو یوچ کرتے ہوئے اس پہ کیور کب جا رکھا اور وہ جب یہ گورنمنٹ کا کچھ کچھ پارٹ اس لینڈ کا گورنمنٹ نے ایکوائر کیا گیا تو اس کے بدلے دو سو نو پلوٹ اس کے بدلے میں کوئی کمپنسیشن نہیں دیا جا سکتا اس کے علاوہ ہر میمبر کے لیے جروری تھا کہ وہ سولہ گھنٹے کرشی کا کاری کرے اور یہی اس کا مکھے جیوی کا آدھاروں پر کرملا بنیوال منتری تھی اپکی منتری تھی اور راج پال تھی اس کے بہتوپورن بات آپ کہہ رہے ہیں شاید اسی کو پریزیڈنٹ نے گور کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ چودہ سے سولہ گھنٹے انہوں نے اس جمین پر شرم کیا اور جیسے آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا جب وہ منسٹر تھی 1954 سے کئی سرکاروں میں منسٹر رہی ہیں دیپیٹی چیف منسٹر رہی ہیں گہلوت سرکار میں اور اس ٹائم گورنر بھی تھی 2011 میں انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا ہے اس ٹائم وہ گورنر تھی تو اب کیا ہو سکتا ہے اس کیس میں اب کملا بنیوال اس پشتی ہے کملا بنیوال کو جو کونسٹریشنل پروٹیکشن تھا وہ سماپت ہو گیا ہے اور وہ بریچ آف ٹرسٹ میں فراڈ کے میں اور آفیشر ریکارڈ کی ہیرا فیری کے معاملے میں کلیر کٹ ایکیوز ہیں جس کے لیے پولیس تھے ان کے اگینسٹ میں ریپورٹ دیئے پر اب کورٹ کو ریسٹرکشن تھا وہ ریسٹرکشن ہر گیا اس نے نیکس ڈے پر نشچت روپ سے کورٹ ان کے ورود کاغنی جینس لے گی ان کے خلاف کانونی کاروائی ہو سکتی ہے اگر وہ غلط ثابت ہوئے جائپور سے کامرمن دینیش پردھان کے ساتھ حرشا کماری سنگھ ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے